بلکل ملتان سمیت جنوب پنجاب بر میں ایک دفعہ پھر سے جان بچانے والی عدویات کا بہران سر اٹھانے لگا ہے ملتان کے تمام جو بڑے میڈیکل سٹورز ہیں اور پرائیوٹ میڈیسن مارکیٹ ہیں وہاں پر اس وقت دل کے امراض کے حوالے سے اور شگر کی گردے کی اور مرگی کی جو عدویات ہیں وہ نایاب ہو گئی ہیں یہاں پر مریضوں کے لوائیکین یہاں پر عدویات کی تلاش مارے مارے پر رہے ہیں تو مریضوں کے لوائیکین ہمارے ساتھ ملتان سم جانتے ہیں کون سی یہاں سے دوائے لینے کے لیے آئے ہیں اور صورتحال کیا ہے ہمارا انسولین کے شگر کے انسولین کے لیے آئے ہیں جو کہ سرکاری ہسپتالوں میں نایاب ہے سرکاری ہسپتالوں میں تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں کہ آپ جائیں باہر سے لے کے آئے ہیں تو ایسے سرکاری ہسپتالوں کے کیا ہے یعنی کہ مریضوں کو اور پیشنٹ کو کیا ضرورت ہے جو جبکہ پرائیویٹ ہی میڈیشن لینے ہیں اور پرائیویٹ اگر میڈیشن لینے آتے ہیں تو وہاں پہ بلیک میں دی جاتی ہے اور ہر میڈ کا سٹور کا اپنا ریٹ ہوتا ہے لہٰذا ہمارا سیکٹری ہیلتھ اور وزیراعہ پنجاب وزیراعہ پاکستان سے اپیل ہے کہ ہمارے مریضوں پر اور لوائیکین پر کچھ ترس کھائیں اور ان کی میڈیشن بارایت مل سکے دیکھیں جی مریضوں کے لوائیکین کا یہی کہنا ہے کہ جو جان بچانے والی عدویات ہیں ان کی دستیابی کو جو ہے فرامی کو یقینی منائے جائے تاکہ جو اس وقت مریضوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے جان بچانے والی عدویات کی حوالے سے بھی وہ بھی نہ کرنا پڑے اس وقت ملتان کی میڈیشن مارکیٹ میں جو اہم دل کے امراض کے حوالے سے اور گردے کے امراض کے حوالے سے اور شگر کے امراض کے حوالے سے جو اہم جو عدویات ہیں جن کو جان بچانے کے دیار تصور کیا جاتا ہے وہ بھی نیاب ہو چکی ہیں جی